آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ویدینا ایکزل سمپل میتھوڈالوجی سے ایک پروڈکشن ریپورٹ کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ہی یوسفل پروڈکشن ریپورٹ ہے لائک ایک کمپنی ہے آپ کسی ایسی کمپنی میں ورگ کرتے ہیں جب پہ ایک کلائنٹ کو ٹارگٹ سا سائن ہوتے ہیں کہ ویدینا منت یا ویدینا ڈے آپ نے اتنی سیلز کرنی ہے ٹھیک ہے لیٹس پوز 300 ہے ٹارگٹ ٹھیک ہے اب اس نے کمپلیٹ کتنا کیا ان تین سو میں سے کتنی سیلز کی ٹھیک ہے وہ جو سیلز ہیں وہ یہاں پہ آگئی اب ان سیلز کا پرسنٹیج میں بتائیں کہ یہاں پہ کمپلیٹڈ پرسنٹیج کتنی ہے اور ان کمپلیٹ پرسنٹیج کتنی ہے اور ایسی بھی کچھ سیچویشن کروں گی کہ کمپلیٹڈ پرسنٹیج میں جس کی پرسنٹیج 40 یا 50 پرسنٹ سے کم ہو وہ ریڈ ہو جائے ایک طرح سے alert دے دے وہ کہ وہ client صحیح نہیں جا رہا جو ہے اس employee کو terminate کر دیا جائے یا جو بھی اس کے لیے ایک ریڈ سا sign automatically کس طرح سے generate ہوگا تو یہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی اب جس طرح میں نے اس کو target assign کر دیا 300 باقی employee کو بھی میں اتنا ہی assign کر رہی ہوں کیونکہ obviously سب کے لیے same ہی ہوگا اب میں نے کیا کرنے completed target ٹھیک ہے یہاں پہ سب کے randomly complete کر دے جو like 250 ہو گیا اس کا 130 ہو گیا اس کا 100 ہو گیا اس کا 155 ہو گیا 98 200 100 اور 111 ٹھیک ہے even randomly سب employees نے الگ لگ وے کے target اپنے complete کیے اب میں چاہتی ہوں یہ جو completed target ہے میرے پاس یہاں پہ percentage میں آ جائے تو میں کس طرح سے percentage نکالوں گی equal to ٹھیک ہے formula apply کرنے کی یہی methodology ہے you know very well اس کے بعد جو اس نے target achieve کیا وہ ٹھیک ہے ڈیوائیڈ اس سے کر دیں گے assign target سے ٹھیک ہے obtain ڈیوائیڈ بائی total یوں کر کے اس کو ہم کر دیں گے enter تو دیکھیں 83% میں میرے پاس یہ آ چکا ہوا ہے میں اسی طرح باقیوں کے ساتھ بھی کر دیتی ہوں یہ میرے پاس اس طرح سے آ گیا اب آپ کے پاس اگر یہ percentage میں نہ آیا آپ اس کو select کر کے اوپر سے percentage کا جو sign ہے اس سے click کریں گے تو یہ آپ کے پاس percentage میں appear ہونا شروع ہو جائے گا یہ تو میرے پاس ہو گیا completed target بہت سے simple way سے نکالیا اب ان complete target کیسے نکالیں وہ بھی بہت سے simple سا formula use کریں گے equals to hundred percent ٹھیک ہے equals to hundred percent میں سے ہم minus کر دیں گے جو target وہ complete کر چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے enter تو دیکھیں اس نے اتنا complete کیا پیچھے اتنا target اس کا رہ گیا اب یہاں سے میں آئی اور اس میں اس کو click کیا تو یہ ہو گیا باقی آپ کا اس طرح سے نہ آ رہا ہو تو آپ یہاں پہ بھی جا کے اس کو percentage کر سکتے ہوں یہ decimal places کو آپ zero کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا تاکہ یہ point کے بعد آپ کو answer show نہ ہو تو یہ میں نے ایک کام کر دیا اب میں نے کیا کہا کہ جن کا target جو ہے میرے پاس یہاں پہ کم آ رہا ہے like میں کہتی ہوں کہ جن کا 50 سے کام آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ red ہو جائے میں simple کیا کروں گی میں یہاں سے conditional formatting پہ آئی یہاں پہ new rule پہ آئی ٹھیک ہے اور اس پہ سے میں نے یہ جو use a formula to determine which cell to format پہ click کیا اور یہاں پہ میں لگاؤں گی equals to یہ والا سیل اس میں یہ جو بھیج کا ڈالر سائن ہے اس کو میں remove کر دوں گی ٹھیک ہے یہ کیونکہ میں نے row wise اس کو drag کرنا ہے اور میں نے اس کو کر دیا less than then اگر ہے 50% 50% percentage کا sign تو مجھے یہ format کر کے دے font میں color red کر دے ok کیا اور ok کیا اب میں اس کو drag کر لیتی ہوں تو یہ دیکھ لیں جہاں پہ percentage 50 سے کم ہے اس نے اس کو red کر دیا اب میں ذرا یہاں پہ آپ کو change بھی کر کے دکھاتی ہوں یہاں پہ let's suppose میں کر دیتی ہوں 230 230 کیا میں نے یہاں پہ buy hair click کیا تو دیکھیں 77% 23% اس طرح سے آپ change کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں ہے یہاں پہ بھی میں اس کو کر دیتی ہوں let's suppose 180 60% ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ work کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ اس طریقے سے ہم ایک production report بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جس طرح یہ جو red ہے highlighted یہ چیز کی انڈکیشن ہے کہ انہوں نے target کی جو minimum limit تھی اس کو بھی complete نہیں کیا تو company terminate بھی کر سکتی ہے whatever ان کی جو بھی requirement ہے وہ کر سکتی ہے تو اس طریقے سے آپ ایک simple way سے simple methodology جس ایک simple سی اور useful production report generate کر سکتے ہیں hope so آپ کو سمجھ آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شہر لازمی سے کر دیجئے میرے چینل learn and fun with munazah پہ اسی طرح کیا آپ کو interesting computer courses سے related آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی تو میرے اس چینل کو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو like اور شیئر کرنا مد پھولے گا thank you دوال آفیس